آل انڈیا کانگریس کے سابق صدر رکنی پارلیمنٹ راہل گاندی کی رکنیت منسو کر دی گئی ہے راہل گاندی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے جس کے بعد پورے دیش میں اس وقت کانگریس سڑکوں پہ آئی ہے اور کانگریس نے بہرتیہ جنتہ پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حضبی اختلاف کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بہرتیہ جنتہ پارٹی کے خلاف مورچہ سنبھال لیا ہے اور اس وقت بہت جاری ہے میرے ساتھ موجود ہے جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان ڈاکٹر جانزیب سروال جی جن سے ہم مزید رہی دعمل جاننے کی کوشش کریں گے سروال جی جس طرح سے راہل گاندی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے کانگریس کا موقف کیا رہے گا اس پر اپوزیشن پارٹیز کی مدد لے کر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ حال ہوگا جی دیکھئے آج کا دن جو ہے وہ ہندوستان کی جمہوریت میں ایک کالا دوسک کے طور پر منایا جائے گا اور جیسے آپ نے کہا کہ کیا دیگر اپوزیشن پارٹیز کا ساتھ لے کر یہ جنگ لڑی جائے گی میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے کیول اپوزیشن پارٹیز کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی جمہوریت کی جنگ ہے ہندوستان کی عوام کی جنگ ہے اور اس لڑائی میں ہندوستان کے ایک ایک فرد کو ساتھ میں لے کر بھارتی راشتری کانگریس اس تانہ شاہ کے خلاف یہ لڑائی لڑے گی آج جو ڈسکولیفیکیشن ماننی راہل گاندی جی کی ہوئی یہ کیول ڈسکولیفیکیشن نہیں ہم اس چیز کو بھارت ماک کا سپتر ہونے کے لیے کولیفیکیشن مانگیں گے کیونکہ ڈے ون سے جب سے یہ پارلیمنٹ ستر شروع ہوا ہے اس دن سے لے کر اب تک لگاتار ماننی راہل گاندی جی اڈانی اور موڈی جی کے رشتے پر سوال اٹھا رہے ہیں لگاتار اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ جو دیش کے ٹیکسپیئر کا پیسہ ماننی ہے موڈی جی اڈانی جی کی جیب میں ڈال رہے ہیں اس موڈی جی کو بچانے کے لیے آج لاکھوں لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو کی صدد ستاکو موڈی جی نے احد کر رہے ہیں کیا عدلیہ پہ آپ کو اب یقین ہے نہیں دیکھئے عدالت پہ یقین کی بات ہی نہیں ہے ہندوستان کی عوام ایک ایک کر کے اس دیش کی انسٹیوشنز پر سے بروسہ اٹھ رہا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ دکھت ہے کہ جس طریقے سے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو انفلنس کیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیش کی جڈیشری کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے دیش کے لوگتنٹر کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے اور اس پورے پروسس میں تو دیکھا گیا کہ کتنے ججز بدلے گئے اور جس طریقے سے کال ایک سینئر ججز صاحب نے کہا کہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو بدلا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ججمنٹس کو بدلنے کے لیے جوڈیشری کو کرپٹ کرنا پڑے نہیں آپ جوڈیشری پروسیڈنگز کو ایسے بھی بدل سکتے ہو اگر نظر دیفیمیشن کیس کورٹ میں ہے لیکن اب سیاسی محض کانگریس نے کھولا اختلاف کی جماعتوں کا بھی اب سپورٹ لیا جا رہا ہے کیا عدالت پہ جو یقین ہوتا تھا دیش واسیوں کو انڈیا نیشنل کانگریس کو اب وہ یقین نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں جنگ نہیں جیتیں گے پھر ساڑکوں پہ سیاسی محضار آئی ہے یہ کیول بھارتی راشتری کانگریس کی بات نہیں میں دیش کے پرتی ایک ناغرک کی بات کر رہا ہوں کہ دیش کے ناغرک دیش کے امپورٹنٹ انسٹیوشنز پر سے بروسہ کھو رہے ہیں اور آج اس کی سب سے بڑی مثال دیکھی گئی دوہزار سولہ میں گجرات کے کیبنٹ منسٹر پر مائننگ کی چوری کے الزام میں سرکار نے ان کو دو سال کی سزا دی تھی پر ان کو ڈسکولیفائی نہیں کیا گیا یہ ایک ہی دیش میں دو طرح کے قانون کب سے بنایا جا رہے ہیں ایک ہی دیش میں دو لاز کب تک چلیں گے یہ تو کہتے تھے کہ ون نیشن ون لاز ون سلوگن ون باقی چیزیں تو یہ چیزیں اپوزیشن کے ٹائم پہ کیا ختم ہو جاتی ہیں جمعہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا موقف کیا رہے گا جس طرح سے آج ہم نے دیکھا آپ نے اہد جاج کیا اور ملک کی دیگر حصوں میں بھی آج اہد جاج کیا جی دیکھئے ہم جس طرح سے آج صبح بھی ہم نے اس چیز کو کہا کہ ماننی راہل گاندی جی نے بھی کہا اور کانگریس کا پرتیک کاری کرتا اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے نیتا کا نام راہل گاندی ہے راہل ساور کر نہیں ہے ہم ان کی ان کاروائیوں سے نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے اور نہ کل ڈریں گے ماننی راہل گاندی جی کے نیترط میں اس دیش کے لوگتنتر کو بچانے کی یہ لڑائی کل بھی جاری تھی آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گی بہت بہت شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھ انڈیا نیشنل کانگریس کے جمعہ کشمیر یونٹ کے تارجمہ بارت اردو کے لیے جمعہ سے میں مہدہ شرب